بارمی شریف کوئی بھی دکت یا کوئی بھی پریشانی آپ کی زندگی میں آرے آ رہی ہے تو ساری کے ساری انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ ختم کر سکتے ہیں بلکل شروع سے لے کے اس وظیفے کو آخر تک سن لیں اور دیکھ لیں اور انشاءاللہ عمل کر لیں اور اگر آپ کو یہ دعائیں چاہیے ہیں تو انشاءاللہ لاشت میں ویڈیو کے آخر میں میں اپنا واتس اپ نمبر آپ کو انشاءاللہ ارسال کروں گا دوں گا آپ لوگ کونٹیکٹ واتس اپ میں مستقر کر دعائیں بھی حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی والامید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے شاد و آباد رکھے آمین یا رب العالمین بہت سارے لوگوں نے مجھ سے آج کے لیے دعا کے لیے کہا کہ آج کی اس شب میں آج کی مقدس تاریخ میں یعنی بارہ ربیو الاول کے دن اور شام کو انشاءاللہ رشید بھائی آپ دعا فرما دیں بہت سارے لوگوں نے فون کے ذریعے سے بھی مجھ سے کہا ہے اور بہت سارے لوگوں نے کئی ہزار لوگوں نے مطلب جو ہے کونٹیکٹ کر کے بھی مجھ سے کہا اور کئی ہزار لوگوں نے کمنٹ کے ذریعے سے بھی کہا میں ان تمام ہی کے نام تو نہیں لے سکتا کیونکہ بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا لیکن تمام ہی کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت جو جو جن جن لوگوں کے دلوں کی جو عارضوں ہیں جن جن لوگوں نے مستدعا کے لیے کانٹیٹ کر کے کہا فون سے کہا یا پھر کمنٹ کے ذریعے سے کہا اللہ ان سب کی دلی جائز مقاصد کو پورا فرمائے اگر کسی کے پریشانی کسی بھی طریقے سے ہے اللہ تو اس کی پریشانی کو دور فرما کر اس مہینے کے صدقے اس ربع النور کے صدقے میں اللہ تو اس کی دلی جائز مقاصد کو پورا فرما دے آمین یا رب العالمین دوستو بہت سارے آپ نے وظیفے کیے ربع الاول کی بارہ تک صبح تک لیکن آج انشاءاللہ میں وظیفہ بتانے والا ہوں یعنی آج شام یعنی ربع الاول کی بارہ تاریخ سے شام سے بارہ تاریخ کی شام سے لے کر کے اور انتس ربع الاول یا پھر تیس ربع الاول تک یعنی کہ ایک اکتیس اکٹوبر سے اور بیس اکٹوبر تک اس وظیفے کو اکٹوبر ہاں اس کو انشاءاللہ آپ کو کرنا ہوگا لیکن اس سے کیا فائدے ہوں گے پہلے تو میں آپ کو تھوڑے سے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے بٹ اس سے پہلے میں شروع کر رہا ہوں ویڈیو کو میرے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ساتھی ساتھ بلائکن کو آن کر لینا ویڈیو کو لائک کر دینا جتنا ہو سکے اور اس وظیفے کی ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب میں شیئر ضرور کرنا تاکہ ہر انسان اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکے ٹھیک ہے جی ہاں انشاءاللہ آئیے اب سنتے ہیں انشاءاللہ جو وظیفے آج میں بتانے والا ہوں وہ اور اس کی فضیلت کیسے کرنا ہے کب پڑنا ہے کیسے کیا ہوگا سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں ربیوالول کی آج بارہ تاریخ کی شام سے انشاءاللہ ویڈیو تو میری آج بجے آج بجے ریلیز ہو ہی جاتی ہے ہر روز آج بجے ریلیز کرتا ہوں میری ویڈیو کو لوگ انتظار کرتے ہیں آج بجے بالکل ون ٹائم آج بجے میری ویڈیو ریلیز ہو جاتی ہے میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ سے تو آج بجے آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی دوسرے دن بھی ملے تب بھی اور اگر پانچ دن کے بعد بھی اگر یہ ویڈیو آپ کو ملے تو انشاءاللہ اس کو کیونکہ پچھلے ویڈیو میں میں نے بتایا نہیں تھا کہ مطلب جو ہے اگر آپ کے دو دن یا تین دن چلے جائیں پھر بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس لئے اس وظیفے میں بتا رہا ہوں حالانکہ ربیوالول کی بارہ تاریخ کی شام سے یہ وظیفہ ہے اور آخر مہینے کی یعنی جیس دن چاند دیکھئے اس دن تک اس کو کرنا ہے اگر آپ پانچ دن نکل چکے ہیں ان تاریخوں کے اور پھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ بلا جھجک بلا کراہت اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس وظیفے کو کرنے کے لئے تہارت یعنی بدن پاک ہونا چاہیے اور باوضو آپ انشاءاللہ اس وظیفے کو کریں ٹھیک ہے اور باوضو ہونے کے بعد ساتھ ساتھ جس جگہ آپ نماز پڑھیں اسی جگہ مسلے پر بیٹھ کر اس دعا کو اس انشاءاللہ وظیفے کو کریں تاکہ انشاءاللہ اس سے آپ فیضیاب ہو سکیں اور فیضیابی آپ کو حاصل ہو ٹھیک ہے تو میں بتاؤں آپ کو دوستو دعا بتاتا ہوں بڑھ اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس وظیفے کو آپ کرتے ہیں تو آپ اگر کوئی بھی زندگی میں کوئی بھی کسی بھی پریشانی میں اگر موجود ہیں کوئی بھی ایکس بائی زیٹ کسی بھی طریقے کی پریشانی میں موجود ہیں تو اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی اگر آپ کا کوئی کام نہیں بن رہا ہے پھر بھی اس وظیفے کو کریں کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دینا انشاءاللہ میں آپ کو ایسے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ آپ کو انشاءاللہ وہ بات بتا رہا ہوں جو میں نے آزمایا ہوا ہے الحمدلہ اس کی وجہ سے اس وظیفے کو کسرس سے کرتے رہنا ہمیشہ کرنا اس کو اگر آپ کسرس سے ہمیشہ کرتے رہے تو انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی سنتے ہیں انشاءاللہ یہ وظیفے کی جو پڑھنا ہے کب پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے وہ آپ سنیں انشاءاللہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کروں گا کہ ہندی میں بھی کسی سے لکھ با کر میں آپ کی سکرین پہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا عہدکا ووعدکا مستطعت اعوذ بکا من شر ما سنعت ابو لکا بنعمتکا علیہ وابو اولکا بزنبی فاغفر لی فانہو لا یغفر الزنوب الا انت اس کے بعد آخر میں واغفر لکل مؤمنوں ومؤمینات اس وظیفے کو آپ ہر نماز کے ہر نماز کے ہر نماز کے لگ بگ آپ کو گیارہ مرتبہ اس دعا کو اول و آخر دروش شریف پڑھنے کے بعد میں تین مرتبات دروش شریف پڑھنے اور بیچ میں یہ وظیفہ گیارہ مرتبہ پڑھنے اس کے بعد انشاءاللہ جب یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو آخر میں بھی آپ تین مرتبہ اگر دروش شریف آپ کے کوئی سے بھی یاد ہے اور اگر کوئی سی بھی اگر آپ کے پاس دروش شریف یاد نہیں ہے تو صرف شروع میں صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ پڑھنے اور آخر میں تین مرتبہ یہی پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم اور بیچ میں اس دعا کو گیارہ مرتبہ پڑھنے ہر روز عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو انشاء اللہ تعالیٰ کرنے سے اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اللہ آپ کے کاروبار میں پناہ برکت رحمت نازل فرمائے گا اللہ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا یہ تو ہو گیا سید الاستغفار کا ایک وظیفہ اب دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ وہ جو تمام ہی لوگ انشاء اللہ تعالیٰ اس کو پڑھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں آج اس میں بھی میں بتانے والا ہوں کہ اگر اسی مقدس مہینے یعنی بارہ ربی الاول کی شام سے لے کر کے اور یہ مہینہ ختم ہونے تک یعنی انتیس سے تیس تاریخ تک اگر آپ تسبیح فاطمہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ بہت کچھ آپ کو حاصل ہوگا اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا پہلے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ کتنی کتنی بار کتنی کون کونسی نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے تو آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے انشاء اللہ تعالیٰ تیار ہو جائیں اور تیار ہونے کے بعد جیسے ہی سنت پڑھ کے آپ مسجد کے اندر یا گھر کے اندر اپنے بیٹھ جائیں کم سے کم پانچ یا دس منٹ کے لیے اور دس منٹ کے اندر اندر آپ تسبیح فاطمہ کا ورد کر لیں جو سبحان اللہ الحمدلہ اور اللہ وکبر ٹھیک ہے یہ تسبیح فاطمہ کے کلمات ہیں جس کو سبحان اللہ الحمدلہ اللہ وکبر کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے اور آخر میں آپ کو کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ٹھیک ہے اب آپ کو پڑھنا کیسے ہے فجر کی نماز کے لیے آپ تیار ہو گئے آپ نے سنتیں ادا کر لی سب سے پہلے تینتیس بار سبحان اللہ ٹھیک ہے کتنی بار تینتیس بار سبحان اللہ اور تینتیس بار الحمدللہ آپ کو پڑھنا ہے پھر جو ہے چونتیس بار آپ کو اللہ وکبر پڑھنا ہے جب آپ تینتیس بار سبحان اللہ الحمدللہ تینتیس بار پڑھنے اللہ وکبر چونتیس بار پڑھنے اور آخیر میں آپ کو ایک بار جو ہے لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُفُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یہ جو ہے ایک بار آپ کو پڑھنا ہے دوستو اگر آپ نے اس طریقے سے پڑھا ہر نماز کی صبح میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یعنی فرض پڑھنے سے پہلے سنتیں پڑھنے کے بعد تو یقین جانئے انشاء اللہ تعالی آپ اللہ رب العزت کی نظروں میں یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ ایسے مقبول ہو جائیں گے کہ اگر کبھی بھی کوئی سی کیسی بھی انشاءاللہ دعا کریں گے شریعتِ متحرہ کے مطابق اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا جی ہاں کیونکہ انسان کسی بھی اور پریشانی میں اگر موجود ہے تو دوستو کہیں مجھ جانا کسی ملہ مولوی کے پاس مجھ جانا تاکہ کہیں بھی آپ کا پیسہ خراب ہو کیونکہ آج کے وقت میں آج کی دور میں بہت سارے لوگ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس لیے میں آپ تمامی حضرات کو یہی بتاتا ہوں تو اس طریقے کو اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے اور ایک ضروری بات لاشٹ کی ویڈیو میں میں آپ کو اور بتا دوں کہ اب میرے چینل سجاد نظامی ورل کی جانب سے جیسے کہ بہت سارے پریشانی کے وقت میں یا پریشانی کے عالم میں بہت سارے لوگ ہیں کاروبار کو لے کر کے کاروبار نہیں چل رہا ہے یا پھر آسے بھی معاملات ہیں یا میہ بیوی میں انبن ہے یا پھر اور کوئی معاملات ہیں یا منچہہ پیار نہیں مل پا رہا ہے یا کوئی اور دنیاوی پریشانی ہے دشمن خطرہ کر رہے ہیں دشمنوں سے خطرہ ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ وطارہ میرے چینل کی جانب سے ایک پارسل تمام ہی لوگوں تک ریلیز کیا جاتا ہے جو بھی آرزو کرتے ہیں الحمدللہ کافی پارسل میرے چینل کی جانب سے لوگوں تک پہنچے ہیں اور جس کا خرچہ الحمدللہ میں بارہ سو ساٹھ روپے میں نے رکھا ہے جس میں ایک روپیہ میرے لیے نہیں ہے اس میں کا ایک روپیہ بھی میرے لیے حرام ہے ٹھیک ہے جی ہاں یہ ایک روپیہ کا سوال آپ لوگوں سے نہیں بس یہ کہ میرے ذریعے سے میرے چینل کے ذریعے سے آپ لوگوں تک وہ چیز پہنچ جائے تاکہ جس سے آپ لوگ انشاءاللہ فائدہ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے یہ بھی بات میں نے آپ کو بتا دی اور آپ کو ان کسی بھی چیز میں سے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو میرے واتس اپ پہ انشاءاللہ کانٹائٹ کر دیں نمبر نوٹ کر لیجی چونتر ستتر زیرو چوبیس ایک زیرو دو یعنی سیون فور ڈول سیون زیرو ٹو فور ون زیرو ٹو یہ میرا واتس اپ نمبر ہے انشاءاللہ اس پہ کر کے کانٹائٹ کر سکتے ہیں اور اگر کسی کو پارسل یا کوریل کے ذریعے سے اگر کوشش چاہیے تو انشاءاللہ اسی نمبر کے واتس اپ پہ انشاءاللہ مجھے کہت سکتے ہیں کہ ہمیں اس لیے پریشانی ہے یہ چیز چاہیے کوئی بھی چیز اگر آپ کو چاہیے مجھے انشاءاللہ اسی نمبر پہ واتس اپ کر کے بول سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میری لئے دعا کرتے رہیں آپ کے لئے انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا میرے شینل کو سپورٹ کرتے رہیں کیونکہ جب آپ سپورٹ کرتے ہیں تو میرا حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے انشاءاللہ اور بھی انشاءاللہ بہت بہت پیاری ویڈیوز انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے جب تک میری زندگی ہے میں حاضر انشاءاللہ اسی طریقے سے کرتا رہوں گا ٹھیک ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ دعا خیر میاد فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ دوستو دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورل یوٹیوب چینل آپ کا اپنا